سلام علیکم دوستو مینا سب لوگ خریدتے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے یہ 12 جون کی اپ ڈیٹ ہے 12 جون 2023 کی جس میں پنجاب کا بجٹ 11 جون کو پیش کیا جانے کا امکان ہے یہ جھانگ نیوز پیپر ہے یہ آپ لوگ کل کی ڈیٹ میں چیک کر سکتے ہیں اس میں اپ ڈیٹ ہے پنجاب کا آئندہ چار ماہ کا سبائی بجٹ برائے مالی سال 2023-2024 اگلے ہفتے 19 جون کو پیش کیا جانے کا امکان ہے پہلے یہ 12 جون کو ہونا تھا اس کے بعد یہ ڈیٹ جو ہے وہ چینج ہوگی 19 جون کی نگران وزیراعلا موسر نکوی پریس کانفرس میں بجٹ پیش کریں گے وزارت خزانہ پنجاب کے ذرا کا کہنا ہے کہ سبائی بجٹ کے حوالے سے انیف سی سمیز بعد معاملات پر بغور کیا جا رہا ہے آئندہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا اور نہ ہی نگران حکومت کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ بجٹ میں شامل کر سکتی ہے اس لئے پہلے سے جاری منصوبہ مکمل کرنے کے لئے ترقیاتی فنڈز رکھے گئے ہیں بجٹ کا اپتدائی تقمینا 1200 ارب روپے ہونے کا امکان ہے اور اس میں ذرا کے مطابق بجٹ میں جو ہے وہ جس میں ذرا کے مطابق بجٹ میں گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کے لئے تنہاں میں پینتیس فیصد اور گریڈ ستارہ سے اوپر کے ملازمین کی تنہاں میں تیس فیصد اضافہ کیا جائے گا سرکاری محکمہ میں نئی گاڑیاں اور برتیوں پر پبندی برقرار رکھنے امن و امان صحت اور تعلیم کے فانڈ میں کمینا کرنے تنہاں اور پینچن کی مد میں تین سو پچاس ارب رکھنے اور جاری اخراجات کی مد میں پانچ سو پچاس ارب رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے سرکاری ملازمین کی جو ہے ایک خبر چلی تھی کہ بیس فیصد یا پچیس فیصد جو ہے وہ کیا گیا ہے اس میں کوئی ایسی اپ ڈیٹ نہیں ہے جو فاق کا ہے کیونکہ محسن نکوی صاحب نے پہلے بھی جو نگران وزیرحال ہے انہوں نے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کچھ ٹائم پہلے داست چون کو کہ جو فاق کا بجڑ ہوگا اس کے کارڈنگ جو ہے وہ پنجاب کا بجڑ ہوگا تو اس میں یہ کلیر کٹ جو ہے وہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے نای افوائیں تھی کہ اس میں جو ہے نا وہ پچیس فیصد کر دیا گیا ہے اور یا کم کر دیا جائے گا تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں جس میں جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کیا جائے گا یہ کتنے پرسنٹ بنتی ہے سیلری آپ کی اگر منیمم ہو انکریمنٹ لگے تو پھر کتنی انیشل سٹیج پہ اور رننگ میں لگے تو پھر کتنا ڈیفننس ہوگا بہت شکریہ دوستوں سلام علیکم اللہ حافظ